ہمیں اپنے بی بچوں کی اصلاح کرنا اب بی بچوں کی اصلاح گھر کی اصلاح کی جب بات آدھی نا تا وہ بہت شرم آتی اب بہت شرم آتی نہیں نہیں بی بی کے سامنے خراندیس کی بات کر رہا تھا وہ شرم آتی میرے بہت سے لوگ شرم آتی اپنے گھر والا لوگ بلے نا خراندیس کی بات کرو تو مو ہی نہیں کھلتا دنیا بھر کے لوگوں کو ایسا ہے فلاں ہے دین پر چلو یہ ہو جاؤ کتاب و سنت کا اپنا لو اخیدہ اور فلاں سب جد دنیا گھر میں بی بی ٹی وی دیکھ رہی جان دو یہ کچھ سنتی نہیں میرا چلو کمرے میں اپنے بی 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 آپ کیا آپ نے کبھی بات کیا یہ بچے میرے ہاتھ سے نکل گئے لیکن تب ہی آپ نے بیٹا کے ایسا ڈسکس کیا بیٹا کیا معاملہ ہے کیا چیز ہے نہیں تو پھر آپ بغیر کچھ کوشش کی کہ پہلے سے کیوں علاق کر دے رہے میں کوئی ذرا شرم آتی بھی بچوں سے بات کرنے کے لئے بھائی آپ کے والد کا فلاں مسئلہ نہیں ہے میں کوئی شرم آتی میرے ابب بڑے میں ان کی اصلاح کیسے کروں سمجھ رہے ہیں تو پھر ایک شرم والا معاملہ ہے ہم شرم کے وجہ سے اصلاح نہیں کر رہے گا اپنی گھروں کی اصلاح اتنا اہم موضوع ہے آپ نے فرما رہے ہیں جنت میں جائے گا جس کو رہی ہے تو اور ہم کہہ رہے ہیں ہم کوئی شرم آ رہی کہ اصلاح کریں گے تو امکانات ہے کہ ہم کو فلاں ہو یہ ہو یہ کیسی شرم ہے بھائی باقی سب بے شرمی چلتی ہے اپنے کو ٹی وی دیکھنا آئے اس میں فلم دیکھ رہے ہیں اس میں ڈراما سب چل رہا ہے اس سب بے شرمی ہمارے لئے درست ہے دین کی بات کرنے میں ذرا شرم آتی بیٹھ کر دس آیتیں لے کر پڑھنے کوئی شرم آتی ذرا بی بچوں کے سامنے اچھا اندیک تک پڑھنا دس پکچر دیکھنے مسئلہ نہیں ہوں گا لیکن دس آیتیں بہت مشکل جاتی ذرا بار گزرتی نہیں جمتا ہوں پڑھنا ایسا کر رہے ہیں کہ ہم کی روز فجر کے بعد خود گھر کا بڑا ذمہ دار اٹھ رہا ہے قرآن کی دس آیتیں لے کر بیٹھ رہا ہے اور بی بچوں کو بتا رہا ہے پڑھ کے یہ اللہ کیا چاہتا ہے ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے نہیں ہو رہا ہے پھر ہم کیا امید کرتے ہیں آسمان سے اللہ فرشتے بھیجو ہمارے گھر کے اصلاح کے لئے نہیں نہیں مولی صاحب تم آکے ہمارے گھر کے اصلاح کرنا یہ اچھی بات ہوئی گھر تم آر اور اصلاح میں کرو ذمہ دار تم ہو اور اصلاح میں کرو یہ تو ہوئی نہیں سکتا سمجھ رہا ہے بات تو یہ بڑی اہم چیزیں یادرکی گھروں کے اصلاح کو معمولی موظومت سمجھی آپ یہ بہت اہم چیزیں بہت بڑی ذمہ داری روزِ خیامت بہت سخت پوچھ ہونے والی ان بیوی بچوں کی کیا کیا ہم نے اللہ رب العزت نے میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی سورہ تحریم سورہ نمبر چھے سر اس کے آیت نمبر چھے تھی اللہ نے فرمایا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے وہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و ایال کو اپنی آنکھ سے بچاؤ جس کا اندن انسان اور پتھر ہے اس کے اوپر ست قسم کے فرشتے تینات ہیں اللہ کی کسی بات کو ٹالتے نہیں ہیں جو حکم ہوتا ہے کر گزرتے ہیں تو اپنی اصلاح اور اپنے گھر والوں کی اصلاح کس کا ذمہ ہے میری جماعت میری قوم میرے جماعت کے علماء کا نہیں ہے پہلے میرا ذمہ ہے جو میرے سے نہیں ہو پائیں گے اس کے لئے پھر سب سے مدد دی جائیں گی پہلا میرا ذمہ خو انفسکم و اہلیکم نارا بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے بیو بچوں کو جہنم کی آنکھ سے ٹھیک ہے میرے والدین میرا عقیدہ نہیں سنتے ٹھیک ہے نا والدین بڑے ہو سکتا آپ کی ان کے سامنے نہ چلے لیکن میرے بیو بچے تو میرے مات ماتحد کی تو اصلاح ہوں گی نا چلو جو ہم سے اوپر ہے اتھاریٹی ہم پر ان کی تو کبھی کور مشکل ہو جاتی کہ والد ایک عقیدہ پر زندگی بھر رہے تو مشکل ہے لیکن اصلاح تو چلو رہیں گی دن اور رات ایک الگ بات ہے کہ ہم کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے حکم نہیں دے سکتے یہ کرو لیکن بیو بچوں کا معاملہ ایسا ہے تو خو انفسکم و اہلیکم اس لئے اللہ نے بھی کہا تم اپنے آپ کو اور اپنے حلوائل کو جہنم کی آنکھ سے بچاؤ اپنے گھر والوں کو اپنے ماتحد لوگوں کو جہنم کی آنکھ سے بچاؤ جس کا اندن انسان اور پتھر ہے جو جلتی ہے انسان اور پتھروں کے دالنے کی وجہ سے اور بہت سکتے ہیں ان کے فرشتے ہیں اس پر یاد رکھے جو حکم دیں گا اللہ وہ کر گزریں گے تو لہٰذا اپنے گھر کی اصلاح ایک بہت اہم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ فائدہ وہا ہے اور آپ سمجھتے ہیں دوسرے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو آپ ضرور اسلام اکلسل سنٹر کو آپ تعاون کریں ہمیں ڈونیٹ کریں تاکہ ہم ایسے ویڈیوز بنا کر دوسرے تک پہنچا سکیں آپ اپنی رقم ہمیں بینک کے تروں یا ویسٹن جنگی کے تروں بھیج سکتے ہیں اور ہاں کوئی رقم چھوٹی نہیں ہوتی اس رمضان اور آنے والے رمضان بھی آپ ہمیں یاد رکھیں تاکہ آپ کی زکاة و صدقات ہم تک آپ بھیجیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ